یوپی میں بھی نو سیٹوں پر اپ چناؤف کا اعلان ہو چکا ہے اور اب ملکی پور ویدان سبا کے چناؤف کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا ملکی پور ویدان سبا سیٹ پر عبدیش پرسات کی جیت کو چناؤتی دینے والی یاچکہ کو واپس دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے بی جے پی کے امیدوار بابا گورک نات نے عبدیش پرسات کی جیت کو چناؤتی دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی تھی لیکن اب ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ یاچکہ واپس دینے جا رہا ہے جس کے بعد ملکی پور میں بھی اپ چناؤ کا راستہ ساپ ہو جائے گا سب سے زیادہ چرچہ یوپی کے اپ چناؤ کی ہے یوپی میں اپ چناؤ تو سیٹوں پر ہونا ہے لیکن چناؤ آئیوگ نے نو سیٹوں پر ووٹنگ کا اعلان کر دیا جبکہ ملکی پور سیٹ پر الیکشن ٹال دیا اس کی وجہ ہے عدالت میں لمبت پڑا مقدمہ دوہزار بائیس میں ملکی پور سے ودھائک چھنے گئے عدیش پرسات کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی ہے بی جے پی پرتیاشی بابا گورک نات کی طرف سے داخل کی گئی یاچکہ میں آروپ ہے کہ عدیش پرسات نے نومنیشن کے سمیہ جو شپت بطر داخل کیا تھا اس کی ڈیٹ ایکسپیر تھی بابا گورک نات نے مل سی انوب گپتہ کیس کو آدھار بناتے ہوئے یہ ریٹ داخل کی اس سے پہلے ملکی پور میں چھڑاؤ ٹلنے کو سماجبادی پارٹی نے اسے مددہ بنا دیا اکھیلیش یادوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جس نے جنگ تالی ہے سمجھو اس نے جنگ ہاری ہے ملکی پور سیٹ سے عدیش پرسات کے بیٹے کو سماجبادی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے اس لئے عدیش پرسات نے بھی پی جے پی پر نشانت آ دھا پارٹی جنتہ پارٹی ہے پوری طرح سے گھبڑائی ہے جب سے ہم چناؤ جیتے ہیں جدیہ سے اور اسی کا ایک پارٹ ہے ملکی پور اور یہاں پر جنتہ تیار بیٹھی ہے ہزار دو ہزار دسیار سے نہیں پچاسوں ہزار سے جیتانے لئے بیٹھی ہے اور اس بات کو جوگی بابا جانتے بھی ہیں ابھی تک امیدوار نہیں گھو گوشی کر پائے تو انہیں سب کانوں سے انہوں نے در کے مارے اپنی ہار مان کر کے چناؤں انہوں نے گوشید نہیں کیے کرایا ہے اور بس طرح سے چناؤیا کو نہیں بتایا ہے یہ گلتی ان کی ہے جمعیداری ان کی ہے نشیب طور سے آنے ہی تکل چناؤں ہوگا اور ہماری پارٹی ہمارا بیٹا مانی اکھلے سیادو جی نے جو ملوان رہا ہے ہزاروں ہزار اوٹ سے جیتے گا حالانکہ اب گورک ناتھ اپنی یاد جی کا واپس لینے والے اوڈیش پرسات جی جو آپ سانسط بن چکے ہیں ان کے دورہ جو افیڈیوٹ فائل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس ریٹرنگ آفیسر کے پاس وہ بلکل فارج ہے فیبریکیٹڈ ہے چونکہ ماملہ پینڈنگ ہے ماملہ میں ماننی نیالے سنگیان لے چکا ہے اس لئے آج چناؤں کا جب گوشرا ہوئی تو ملکے پرویدان سوا میں گوشرا نہیں ہوئی حالانکہ ہم ایک دو دن میں اس میں پیٹیشن کو ویڈڑا کریں گے اور ویڈڑا کر کے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی انفارم کر دیں گے دو ہزار بائیس کے ویڈان سبح چناؤں میں ملکی پور سے عوضہش پرساد کو ایک لاکھ تین ہزار نو سو پانچ ووٹ ملے تھے عوضہش پرساد کا ووٹ شیئر اور تالیس دشملہ چار فیصدی تھا وہیں دوسرے نمبر پر بی جی پی کے بابا گورکنات رہے جنہیں نبے ہزار پانسو سرسٹھ ووٹ اور بیالیس دشملہ دو فیصدی ووٹ شیئر ملا عوضہش پرساد کی جیت کی مارجن تیرہ ہزار تین سو آٹیس موٹو کا تھا جب چناؤ ہوگا تو اس کا انتجار کریں سری اکلے سیادو جی اور ان کی پارٹی کے لوگ اور بشواس رکھیں کہ دو ہزار سترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل ملکی پور میں کھلا تھا دو ہزار بائیس میں تھوڑے انتر سے چناؤ جرور ہمارے پرتیاسی ہار گئے تھے اس کا معاملہ نیالے کے سمچھے مانی نیالے کا جب بھی نیڑے ہوگا مجھے بشواس ہے کہ آئیوگ چناؤ کرانے کا اعلان کرے گا تب جنتہ کے عدالت میں دو دو ہاتھ ہو جائیں گے ابھی تو نو بیدھان سوہ سیٹوں کے چناؤ کا اعلان ہوا ہے اس کی بھارتی جنتہ پارٹی نے مجبوط تیاری کی ہے اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ ہم نو بیدھان سوہ میں سے ادھیکان سیٹیں جیتیں گے